اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد رفیق مغلو اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے آہ وزیر خزانہ جو تھے ماجد خان ان کو ان کی آہ وزارت سے الگ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بڑی بات جو آپ کے ساتھ ہم آہ ذکر کریں گے کہ دو ٹرک جو مظفر آباد سیکریٹ فیکٹری ہے اس کے جو دو سال سے ضبط کیے گئے تھے وہ ریلیز کروا دیے گئے وہ کس شخصیت نے ریلیز کروایا اس کا بھی ذکر ہوگا لیکن کوہالہ کے مقام پر ایک شازور گاڑی کے اندر بہت سارے سیکریٹس پکڑے گئے ہیں اس سب کے اوپر بات چیت کریں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز یہ معلومات افضاء ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہے ہیں ناظرین جس طریقے سے ہم تسلسل کے ساتھ اپنے پروگرامات میں بات کرتے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سگریٹ مافیا ہے جو سگریٹ بنانے والی فیکٹریز ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا کام ہو رہا ہے ان کے اندر کام ہو رہا ہے باہر تالے لے گئے ہوئے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ سگریٹ تیار کیا جا رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے پچھل ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ تفسیرین نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک جو وہاں پر مشین ہے جو سرکاری آداد و شمار ہے اس کے مطابق حالانکہ یہ آداد آداد و شمار جو سرکاری طور پر دیئے گئے جو میکمہ کی طرف سے دیئے گئے میکمہ ان لینڈ ان لینڈ ریوینیو کی طرف سے دیئے گئے وہ غلط ہیں کیونکہ انہوں نے وہ تعداد کم بتائی ہے اس کے اندر چوری انوالو ہے اس کے اندر وہ زیادہ سگریٹ بنا کر کے زیادہ پیسے کمانے کے پھر حصہ جانے کے معاملات انوالو ہیں لیکن اگر ان کم تعداد کی کو نظر میں رکھا جائے تو پھر بھی ایک جو مشین ہے مثال کے طور پر اگر ایک فیکٹری کے اندر تقریباً آٹھ سے دس مشینیں ہوتی ہیں پانچ بھی ہوتی ہیں سات بھی ہوتی ہیں دس بھی ہوتی ہیں تو ایک جو پروٹوز مشین ہے وہ سرکاری آداد و شمار کے مطابق وہ چھے زار دو سو پچاس سگریٹ ایک منٹ کے اندر بناتی ہے لیکن یہ تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہے یہ دس ہزار پلس ہے ایک منٹ کے اندر اسی طریقے سے جو مارک ایٹ مشینیں ہیں وہ جو سگریٹ بناتی ہیں ان کا کہا گیا کہ ایک منٹ کے اندر سات ہزار سگریٹ جو ہے وہ ایک مشین بناتی ہے جبکہ یہ تعداد بھی کافی زیادہ ہے یعنی کے ایک دن کے اندر کروڑوں سگریٹ بن کر کے منظریں ہم پر آ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر سمگل ہو رہے ہیں آج یہاں پر ہم نے اس پروگرام میں لازمی طور پر آپ سے یہ بات بھی کرنی تھی کہ ماجد خان جو ہیں ان کا ان کو وزارت سے الگ کر دیا گیا جو وزارت خزانہ ہے اب یہ وزارت خزانہ کیا ہے یہ فینینس منسٹری ہے اس میں ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ فینینس منسٹری پاکستان آزاد کشمیر کا ادارہ سی بی آر اور یہ ٹیکس کولیکشن یہ سارے یہ ایک ہی تھیلی کے سارے چٹے بٹے ہیں اور ان کے جو سیکٹری ہیں ان کے جو چیرمین ہیں اور اسی طرح سے جو وزارت ہے یہ سارے لوگ مینج ہو کر کے اکٹھے کام کر رہے تھے ان کی وزارت کیوں گئی ان کی وزارت جانے کا جو سبب بنا ہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو تنصیب کیا جانا تھا آزاد کشمیر کے اندر جو نصب ہونا تھا جسے آہ جو سابق آہ چیرمین تھے سی بی آر کے فہیم عباسی انہوں نے آہ 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 ایم او یو سائن کیا تھا آہ ایف بی آر کے ساتھ جا کر کے تو اس کے اندر کچھ خلل ہوا کچھ ریکاوٹے پیدا ہوئیں جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی فہیم عباسی صاحب کی تو اس کے بعد یہ جو ماجد خان صاحب تھے انہوں نے ایک آہ ایک آرڈر جھاری کر دیا ایسا کہ جو آہ ان کی وہ جتنے انہوں پر پرزے پھلانے کی کوشش کی وہ اس سے بڑا تھا کام تو اس کے بعد وزیراعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایف بی آر کے ملاقات ہوتی ہے اور ایف بی آر نے جب یہ معاملہ اٹھایا کہ ہم نے ایک سسٹم لگانا ہے آزاد کشمیر کے اندر سے سیکرٹ سمگل ہو کر کے پاکستان کے اندر آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ کے فلا فلا چیزیں رکاوٹ ہیں اس پر میں کل بات کروں گا آپ کے ساتھ چونکہ آج وقت اپنے دامن میں اتنی زیادہ وسط نہیں رکھتا میں مختصرا دوسرے موضوع کو ٹیچ کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے ان کی آہ وزارت چلے گی یہ بھی آپ ان کی وزارت کے جانے کا جو ہے نوٹیفکیشن بھی آہ دیکھ رہے ہیں آہ جو ان کو نوٹیفائی کر کے بتایا گیا کہ ان کے پاس یہ وزارت آہ نہیں رہی اچھا اب میں خصوصی طور پر بات کر رہا تھا آج کے پروگرام میں فوکس لیے ہم یہ بات کریں گے کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلے پروگرامات میں آپ سے کہا کہ ازاد کشمیر کی سگریٹ فیکٹریوں میں یہ زہر تیار ہو رہا ہے اور یہ زہر تیار جو ہو رہا ہے یہ آہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جس کا لائسنس آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس سے ہٹ کر کے برینڈ تیار کر رہے ہیں بڑا برینڈ تیار کر رہے ہیں اس چیار کر رہے ہیں سستے لائسنس کے اوپر آپ جو ہے یہ آہ ازاد کشمیر کی جو آلہ ترین آہ بیرو بیروکریسی میں شخصیت ہیں جو آہ سیکٹری سروسز ہیں جس طرح میں نے گزشتہ روز راجہ فاروق ایدر خان جو سابق وزیراعظم ہے آزاد کشمیر کے ان کا میں نے انٹریو بھی کر کے پوچھا کہ ایک شخصیت کے پاس یہ تین عودے کس طریقے سے ہیں اور نے خیر اس کا جواب بھی دیا وہ آپ اس انٹریو میں ملائزہ بھی کر سکتے ہیں تو سیکرٹری سروسز صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری سروسز بھی ہیں وہ سیکرٹری سی بی آر بھی ہیں وہ چیئرمن سی بی آر بھی ہیں انہوں نے سارا نظام مینج کر کے رکھا ہوا ہے اور جو مزفر آباد کے سیکرٹ فیکٹری کے مالک بابر تاج ان کے دو ٹرک کو انہوں نے ریلیز کروا اس کے اوپر میں میں تفصیل کے ساتھ کل بات کروں گا لیکن میں شاباش دیتا ہوں جو کحالہ کے اندر چوکی ہے یہ بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ خیر آزاد کشمیر کے خبرات میں باقی چیزوں پر یہ آ چکی ہوئی ہے یہ خبر نشر ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ جو اپنا چند زیب صاحب ہیں انہوں نے جو سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے یہ کاروائی کی انہوں نے اس گاڑی کو روکا شہزو ٹرک تھا اور اس ٹرک کے اندر یہ منی ٹرک ہوتا ہے اس ٹرک کے اندر جو ہے وہ سگرٹ جو تھے ستر کارٹن جو سگرٹ تھے اس کے اندر موجود تھے اور ایک کارٹن میں پانچ سو ڈبیاں ہوتی ہیں یعنی پینتیس ہزار جو ہیں سگرٹوں کی ڈبیاں تھی اس کے اندر تھرٹی فائف تھوزنڈ اور ان کے جو مالیت بنتی ہے وہ ستتر لاکھ بنتی ہے ناظرین میں آپ کو دوبارہ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اتنی بڑی چوری ہے یہ اتنا بڑا چکر ہے یہ اتنا بڑا گھورک دندہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے سگرٹ ان کے اندر پیسہ بہت زیادہ انوالب ہوتا ہے کیونکہ اگر کرونوں سگرٹ ایک ایک مشین بنا رہی ہے یعنی کہ کرونوں کے حساب سے اس طریقے سے کہ اگر ایک میٹ کے اندر دس زار بنتے ہیں تو پھر آپ اس ایک گھنٹے کی آپ اس صاحب سے دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں یعنی اس ایک سگرٹ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ جنرل سیل ٹیکس الگ ہے جو دوسرا فیڈرل ٹیکس ہے وہ وہ الگ ہے فیڈرل ایکسیز جو ہے وہ وہ بالکل الگ ہے یعنی کہ وہ ڈبی کے اوپر آتی ہے جنرل سیل ٹیکس جو ہے وہ دوسری طریقے سے جس طریقے سے میں نے پچھلے پرگرام میں آپ کے ساتھ سارا تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ایک سگرٹ کے اوپر اگر ایک رپیہ سکسٹی فائف پیسے اس کے اوپر اگر ٹیکس آتا ہے تو وہ ڈبی کتنے کی ہوتی ہے اور اس ڈبی کی مالیت کیا ہوتی ہے وہ پھر کس طریقے سے سمگل ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے نکلتا ہے پاکستان کے اندر جاتا ہے تو پھر پاکستان کا ایف بی آر کیوں نہ وہ پریشان ہو پاکستان کا ایف بی آر جو ہے وہ کیوں نہ سوال اٹھائے حکومت اعزاد کشمیر کی باز پرس کیوں نہ کرے اور حکومت اعزاد کشمیر کے جو چیف ایکزیکٹیو ہیں وزیراعظم اعزاد کشمیر ان کو بلا کر کے کیوں نہ کہا جائے کہ آپ کے معاملات جو ہیں یہاں پر یہ خراب ہو رہے ہیں اسی لیے فیننس منسٹری سے جو فیننس منسٹر صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ ہاتھ دونے پڑتے ہیں تو یہاں پر یہ ٹرک پکڑا گیا اور اس ٹرک کو پکڑے جانے کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس جو ہے اس کے ثبوت کیا ہے لیگلی ثبوت جو آپ لے کر کے جا رہے ہیں تو وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے ان کے اوپر جو دفعہ لگی ہے جو ٹرک شہزور پکڑا گیا ہے کوہالہ کے مقام پر وہ اس کے اوپر جو دفعہ لگی ہے وہ پانچ سو پچاس زواد فے دفعہ لگا کر کے ضبط کر کے تھانہ ستر کلاس اس ٹرک کو پہنچایا گیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں بات ختم کرتے ہوئے یہ سوال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ جناب وہاں پر تو ایکسائز کی بھی پوسٹیں موجود ہیں ایکسائز والوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا ایکسائز والے کیا سوئے ہوئے تھے یہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ٹرک آ رہا ہے اس کو جانے دیجئے گا یہ عجب کرپشن کی غزب کہانی ہے تسلسل کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر کس طرح کا لوٹ مار کا جو بازار ہے یہ گرم ہوا ہوا ہے اور یہ جناب وزیراعظم کی این ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر وزیراعظم صاحب نے اقدامات لینے شروع کیا ہے ایکشن لینے شروع کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے اس کرپشن کا صفایہ کرنا چاہیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم جس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں ہم جن ہم اپنی ویڈیوز میں جو بات آپ سے کہتے رہے ہیں اس کے عملی مظاہرے آپ کو آزاد کشمیر کے سرکوں پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور پولیس نے ان کو پکڑنا شروع کیا ہے جو کہ خوش آئین اقدام ہے جو کے اچھا اقدام ہے ہم اسی طرح سے کرپشن کو ایکسپوز کرتے رہیں گے ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے صورتحال لاتے رہیں گے تاکہ آپ عوام جو ہیں آزاد کشمیر کے عوام آگاہ رہیں اور ہمیں آہ اپنی آراز سے بھی آہ آگاہ رکھتے رہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی روش کو بہتر طریقے سے درست کر سکتے ہیں آپ تک مزید معلومات پہنچا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی